بیہار کے نوادہ میں مہا دلد بستی کے 21 گھروں میں آگ لگانے کے آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس معاملے کو لے کر جہاں بھی پکش اسے جاتی رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے تو وہی پولیس کی جانچ میں یہ معاملہ 30 سال پرانا بھومی ویباد کا نکلا ہے کیا ہے وہ حقیقت دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ بیہار کے نوادہ زلے میں دبنگوں نے مہا دلد بستی کے 21 گھروں میں آگ لگا دی تھی گھٹنا کے بعد بیہار کے ساتھ ہی پورے دیش کی سیاست گرما گئی تھی ایک طرف جہاں معاملے میں راجی سرکار نے تورنت کاروائی کرتے ہوئے 15 لوگوں کو گرفتار کر لیا وہیں دوسری طرف وفقش معاملے کو جاتی اہنسہ کا روپ دینے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ پولیس کی جانچ میں 30 سال پرانے بھومی ویباد کا معاملہ سامنے آیا ہے بیہار کے اوپمکہ منتری سمراد چودھری نے کہا کہ نوادہ کی گھٹنا کے بعد پولیس نے تطپرتہ سے کاروائی کی ہے 28 لوگوں پر پراتھمی کی درج کی گئی ہے اور 15 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ راشتریہ جنتہ دل دبنگوں اور اپرادھیوں کو سنگرکشن دے کر راجی میں قانون بیوستہ کے استطیق بگاڑنے کی جو ساجش کر رہا ہے وہ کبھی سفل نہیں ہوگی جو بھی ٹانڈپ کرے گا ان کے خلاب کاروائی ہوگی اور کاروائی کر کے وہاں ADG لان آرڈر جا چکے ہیں کاروائی تورنت سگر کی جائے گی اور کئی لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی ہے جو دبنگ لوگ ہیں اس کو چھوڑا نہیں جائے گا نوادہ کی گھٹنا کو لے کر راجی سرکار بہت گمبھیر ہے اسی کا نتیزہ ہے کہ پیڑیتوں کو تورنت معاوضہ دیا گیا اور آروپیوں کی گرفتاری کی جا رہی ہے بیہار میں اگلے سال ویدان سبا چناؤ ہونے ہیں ایسے میں لگاتار جاتی گھڑنا کی مانگ کر رہا بپکش اب اس گھٹنا کو چناؤی مدہ بنا کر جاتی یہ سمی کرن سادنے میں جوٹا ہے ڈیڈی نیوز کے لیے پٹنا سے مدھوریش نارین کی ریپورٹ موڈی سرکار 3.0 کے 100 دن پورا ہونے پر کینڈری اگریہ ونگ سہاری